بہت شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے یہ ہے کہ محترمہ کا جواب جو ہے سپلیمنٹری اس پہ ہم نے چھانویں ٹرانسفورمر جو ہیں وہ ایڈنٹفائی کی ہیں جو اوور لوڈڈڈ ہیں جو اگلے چھ مہینوں میں ہم لوگ ریپلیس کر دیں گے جہاں تک تعلق ہے کہ بلیک میں ان لوگوں کو ان کے پاس یہ انفرمیشن ہے ہمیں بھی بتائیں ان پہ ہم لوگ چھاپے ڈال کے ان کو اریسٹ بھی کریں گے نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم پہ انویسٹ کر رہے ہیں ہماری حکومت پہلی بار آکے چورتر عرب روپے ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ انویسٹ کی ہے اور مزید بھی کریں گے بلقصوص ہسکو سپکو آپ کا کیسکو اور پیسکو جہاں پہ سابقہ حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے جو آپ کی الٹی لائنوں کی لینٹ ہے وہ ڈیٹ ڈیٹ پہنے پہنے دو سو کلومیٹر ہے اور والٹیجز ڈروپ ہوتی ہیں انہوں نے آگے سسٹم انویسمنٹ نہیں کیا جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے جناب سپیکر کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ چوری کے خلاف ہم لوگوں نے مہم شروع کی ہے ہم لوگ لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں اس پہ ہماری گزارش بھی ہے کہ سیند حکومت بہت ساری جگہوں میں وہ ہمارے میکمے کے ساتھ جو ہے ہاتھ نہیں پٹاتی بلکہ چوروں کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے بہت شکریہ جی محترمہ شکر گفتہ جمانی صاحبہ جی سوال پوچھے زمنی سوال سر دیکھیں یہ جو میرا کوسچن ہے وہ عوام کے مفات میں ہیں عوام کو سہولیات دینے کے لیے ٹھیک ہے میں منسٹر صاحب کے یہ گول مٹول جو اس کا جواب ہے میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرا یہ سوال جو ہے وہ آشورنس کمیٹی پہ بھیج دیا جائے تاکہ ڈپارٹمنٹ سے صحیح طرح سے معلوم کیا جائے سر جی جی سن رہا ہوں جی آپ کی بات میری درخواست ہے آپ سے ہمبل درخواست ہے ریکیوشٹ ہے کہ اس کوسچن کو آشورنس کمپنی میں جو ہے وہ ٹاسفر کیا جائے تاکہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ سے ہم صحیح طرح سے معلوم کر سکیں کیونکہ اس وقت بھی اتنی بڑی سردی میں بھی سر چودہ سے اٹھارہ گھنٹے ہیدراباد شہر میں بجلی بند ہوتی ہے اور لوگوں کے بلس اسی حساب سے آ رہے ہیں جی جناب عمر عیوب خان صاحب جناب سپیکر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جہاں پہ مرضی ہے اس کو بھیجیں ان کی ایشورنس کیلئے پر میں گزارش کروں گا جب یہ سوال وہاں پہ ریفر کریں گے یہ بھی انفورمیشن اس ایشورنس کمیٹی میں لے جی گا کہ کتنی ایف آئی آر کی درخواست میٹ میں نے ہیسکو نے ریجسٹر کرائیں کن انفورنشل لوگوں کے خلاف اور پولیس نے کتنی وہاں پہ ریجسٹر کی ہیں یہ بھی آنا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ چوروں کو کس نہ پروٹیکٹ کری ہے جی اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے جی جناب سردار عیاس صادق صاحب بھی موجود نہیں ہے جی جناب عبدالقادر پٹیل صاحب جناب سے پانی گورم پانی گورم کارم ہے جی جی سوال نمبر بتائیں سوال جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمینی سوال پوچھئے سر یہ ہاتھ ساتھ سے متعلق تھا اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ دو چار روز پہلے انتہائی ایک سانے آ ہوا اور اس میں کافی لوگ بچارے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے میں سر زمینی سوال کے بجے صرف ایک بات کروں گا کہ نشائی لوگ جو ہوتے ہیں سر ان کو نہ گاڑی چلانے دینا چاہیے اور نہ نشائیوں کو بلک چلانے دینا چاہیے اور نہ یہ حال ہو جاتا ہے سر نشائی لوگوں کو نہ گاڑی چلانے کی اجازت ہو نہ بلک چلانے کی اجازت ہو سر اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے سر جی مراد سعید صاحب جی جناب مراد سعید صاحب جی جناب سپیکر صاحب اس کا تو بڑا تفسیری جواب دے دیا گیا ہے لیکن ان کا جو سوال ہے ہم نے جو ایسے مجرم ہیں تو ان مجرموں سے پاکستان کیا پاکستان سے ان کا خاتمے کا آغاز کر دیا ہے میں سپیکر صاحب انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو میں مختصرا دو تین باتیں ہی کرتا چاہوں کہ ایک جو انہوں نے گلے کا ہار بنا کے جو پوسٹر یہ لے کے آئے ہیں تو ان کو پوسٹر کی ضرورت نہیں تھی ہمیں پتا تھا کہ یہ سارے چور ہیں تو دوسرا یہ دوسرا یہ سپیکر صاحب کہ نہ صرف یہ کہ یہ چور بلکہ جو ان کی قیادت ہے آج نواز شریف جب یہ بینر دیکھے گا تو اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پارٹی والے ان کو مس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں چور کے پوسٹر آ چکے ہیں سپیکر صاحب میں ایک چیز پھر بتا رہا چلوں کہ یہاں پہ جو آج یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ذرا ان سے پوچھا چاہے کہ انہوں نے کہتا کہ ہم سٹیفیں دے دیں گے سٹیفیں ان کے موں پہ مار دے پھر تاریخ پہ تاریخ آپ بندہ کیا کرے کیپٹن سفدر کا بھا یہ میرے دائے ہاتھ پہ کڑا ہے اس نے اس کے کہنے پہ سٹیفہ نہیں دیا یہاں پہ بیٹا ہوا ہے اور جب سپیکر نے بولایا سپیکر نے کہا کہ آپ نے سٹیفی دے دی ہے تو ادھر نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میری کرپشن بچانے اور این ارو کیلئے دباؤ ڈالے سٹیفی دے دیں ادھر یہ سارے چھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اوپر قبضہ ماتیا جو باقی کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں چوبیس عرب کے جو قبضے ہیں وہ وہاں گزار کر آئے اس کو اپنی فکر ہے لندن بیٹھ کے این ارو کی تلاش ان کو اپنی فکر ہے یہاں پہ این ارو مانگ رہے ہیں سپیکر صاحب جس طرح فواد چودری صاحب نے بتا دیا کچھ بھی کر لیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں سو دفعہ نہیں ہزار دفعہ آپ احتجاج کر دیں آپ ناری لگائے آپ کو این ارو نہیں ملے گا آپ جو Consekی کےہ رہے ہیں آپ جو طور پر سکر یا گزار کچ ناری لگا